بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید محمد زاہد حسین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سید محمد زاہد حسین میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں جن سے اللہ تعالی کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں اور جنتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جنت کے مکینوں یعنی ہور و غلمہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ماہ رمضان آ گیا ہے اور وہ تمام روزے داروں کے لیے دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ماہ رمضان میں گناہ گاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ابلیس اپنی آل اولاد سمیت قید کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے ایسا کرتا ہے نہ کہ شیطان کے بہکاوے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شایاتین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بلائی چاہنے والے آ اور بلائی چاہنے والے باز آ اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں یہ منادی ہر رات ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کے تینوں جملے اپنے ظاہری معنوں پر ہیں ان میں کسی قسم کی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں خیال رہے کہ ابلیس ایک ہے اور اس کی آلولاد بہت قسم کی ہیں جن کے نام اور کام الگ الگ ہیں یہ تمام ایک مہینے کے لیے گرفتار کر لیے جاتے ہیں اس لیے شیعتین کا لفظ بطور جمع ارشاد فرمایا اس حدیث کے آخر میں روزہ داروں کے لیے دوزخ سے آزادی کا اعلان ہے جو لوگ اپنے گناہوں کی بنا پر دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے موسیقی